بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد کمروز زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریل الیکٹرونکس ویورز آج ہم آپ کو میش ٹیک کمپنی کا اے سی ڈی سی کلیم میٹر کے بارے میں آپ کو انٹرڈوکشن دیں گے اے سی ڈی سی کلیم میٹر اس کے بارے انٹرڈوکشن دیں گے کہ اس کے کیا فنکشنز ہیں یہ اس کا جو ہے وہ سیلیکٹر ہے اس وقت آف پوزیشن میں ہے یہ اس کی رینجز ہے چار سو ایمپیئر کرنٹ کی میجرمنٹ کے لیے یہ چالیس ایمپیئر کرنٹ کی میجرمنٹ کے لیے یہ دونوں اے سی اور ڈی سی کرنٹ میجرمنٹ کرنے کے لیے سیلیکٹنز ہیں یہ ہمارا اے سی وولٹیجز کے لیے ہے یہ ہمارا ڈی سی وولٹیجز کے لیے ہے یہ ہماری اہم اس کے علاوہ ڈائیوڈ ٹیسٹنگ کانڈینوٹی دیکھنے کے لیے اور کپیسٹنز کے لیے اور یہ جو ہے ہماری آخری سیلیکشن جو ہے یہ فرکوینسی اور ڈیوٹی سائکل چیک کرنے کے لیے یہ اس کے کچھ آپشن آپشن اور کیز ہیں یہ اس کی ڈسپلی ہے یہ اس کے انپوٹس ہیں انپوٹ جیکس ہیں تو یہ اس کا فرنٹ تھا یہ ہمارا جو ہے یہ جو ہے کلیمپنگ کے لیے کرنٹ کی میجرمنٹ کے لیے یہ اس کا جو ہے وہ پش کرنے کے لیے جاک اوپن کرنے کے لیے اس کو ہم پش کریں گے تو جاک اوپن ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں جس کے تین جو ہے بیٹریز یعنی کے سیل لگتے ہیں ٹریپل اے سائز کے ٹھیک ہے وہ میں اس کو ہم نے پہلے کھول کے آپ کے رکھا ہوئے تاکہ آپ کا ٹائمز آیا نہ ہو اور اس کے اس کی یہ بیک سائیڈ ہے اس میں ایک سکرو یہ ہوتا ہے بیک سائیڈ کھولنے کے لیے دوسرا سکرو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو سکروز جو ہیں کھولیں گے تو یہ بیک کور نکلائے گا اور بیٹری ریپلیسمنٹ کے لیے یہ والا سکرو ہے ٹھیک ہے اس کو میں کھول کے آپ کو انٹرنالی سرکٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ اس کے دو جیکس ہیں کومن اور انپوٹ والا یہ اس کی مین آئی سی ہے یہ باقی اس کا سرکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کی ڈسپلی کے اور ہمارا جو کلائم کا جو یہ فنکشن ہے سی ٹی ہے اس کے انپوٹس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو میں جو ہے وہ کلوز کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو مزید بات کرتے ہیں چلے ویورس ہم نے اپنے میٹرو کو پیک کر لیا ہے یہ سکرو ہم نے ٹائٹ کیا ہے اور یہ والا سکرو ٹائٹ کیا ہے یہاں سے ہمارا میٹرو کا جو بیک کور ہے وہ پیک ہو گیا ہے اس کے بعد میں تین ہم نے بیٹریز لگائی ہیں ٹرپل اے سائز کی ون پائنٹ فائی وولڈ کی اور یہاں سے ہم نے اس کو کلوز کر کے اس کو بھی ٹائٹ کر دیا ہے یہ ہمارا جو ہے یہ فرنٹ بیو کا سیلیکشن ہے دیکھئے یہ سیلیکٹر جو ہے اس ودا آف پوزیشن کے اوپر ہے اور یہ آپ کی جو دو جو رینجز ہیں فورٹی ایمپیئر اور فور ہنڈرڈ ایمپیئر یہ آپ کے کرنٹ میجرمنٹ کیلئے ہے جو کہ یہاں سے اس جو سے ہوگا ٹھیک ہے اس جو کا مینپ کو بتایا ہے کہ اس کو یہاں سے کیبل کی اراؤنڈ اس کو ہم ہک اپ کرنے کے لئے پہلے کھولتے ہیں جو کو اور اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد کلیمپ اپ کر دیتے ہیں اوکے یہ ہمارے جو ہے فور ہنڈرڈ ایمپیئر اے سی اور ڈی سی دونوں کی سیلیکشن ہے یہ ہمارا فورٹی ایمپیئر اے سی اور ڈی سی کی دونوں کی سیلیکشن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس کا ہمارے ڈسپلی آف ہے اس کو میں کر دیتا ہوں فور ہنڈرڈ ایمپیئر کی رینج کی اوپر ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ یہ ڈسپلی دیکھیں گے تو اس وقت اے سی اور یہ ایمپیئر اے سی ایمپیئر کے بس سیلیکشن ہے یہ آپ کو چھوٹا سا ایک سیمبل گول کا نظر آ رہا ہے یہ آٹو پاور آف کے لئے ہے تاکہ اگر آپ میٹر یوز نہ کریں تو یہ آٹومیٹیکلی آف ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھئے یہ جو ییلو والا جو بٹن ہے یہ یہ اس کا سیلیکشن ہے اے سی اور ڈی سی میں مثلہ فنشنز کے اندر کرتا ہے دیکھنے کرنٹ کے اندر یہ اے سی اور ڈی سی میں سیلیکشن کرے گا ٹھیک ہے یہ ڈی سی سیلیکشن اور یہ اے سی سیلیکشن ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فورٹی ایمپیئر اگر آپ کا کرنٹ فورٹی ایمپیئر یا اس سے کم ہے تو آپ فورٹی ایمپیئر کا اس کے لئے یوز کیجئے اور اگر اس سے زیادہ ہے تو فور ہنڈر یوز کیجئے اگلی جو سیلیکشن ہے ہماری یہ ہے اے سی وولٹیجز کی ٹھیک ہے یہ آٹو رینج پہ رکھا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ اے سی وولٹ لکھا ہوئے ٹھیک ہے اے سی اور یہ وولٹ اس کے بعد جو نیکسٹ سیلیکشن ہے وہ ہماری ہے اے سی وولٹ یہ ہمارے سات سو پچاس وولٹ اے سی تک میجر کر سکتے ہیں اس سیلیکشن کے اوپر یہ ہمارا ڈی سی وولٹ کے اوپر ہے دیکھئے ڈی سی لکھا ہوئے ملی وولٹ شو کر رہا ہے آٹو رینج ہے آٹو پاور آف ہے اور یہ جو ہے ہمارا ون تھاؤزن وولٹ یعنی کہ ایک ہزار وولٹ تک اس کو آپ میجر کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے آجائے یہ جو ہے یہ دیکھئے یہ جو سیلیکشن ہے اس کی یہ ہماری اوہم ڈائوٹ ٹیسٹنگ کنٹینوٹی اور کپیسٹنس ان چار فنکشن کے لیے یہ سیلیکشن یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس وقت جو ہے یہ او ایل اوور رینج یا اوور لوڈ یا اوور لیمیٹ اب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ شو کر رہا ہے کیونکہ اس وقت یہ دونوں ہماری ٹرمینلز اوپن ہیں ٹھیک ہے کوئی ریزیسٹنس ان کے درمیان میں نہیں ہے یا یوں سمجھے لے کہ بہت زیادہ ریزیسٹنس ہے جو کہ انفینیٹی ہے اس لئے اس کو او ایل اوور لیمیٹ لکھا ہوا ہے چاہ تو اس کی سیلیکشن جو ہے دیکھئے یہ جیلو بٹن جو ہے یہ سیلیکٹ سیلیکٹ کو میں پریس کروں گا تو یہ اوہم سے یہ دیکھئے ڈائیوڈ پہ چلا گیا ٹھیک ہے یہ ڈائیوڈ پہ آ گیا ہے اور یہ اوہر لیمیٹ ہے اور یہ وی لکھا ٹھیک ہے وی کا مطلب وولٹ ہے تو عموما ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ڈائیوڈ چیک کرتے ہیں تو ان کے ریزیسٹنس چیک کر رہے ہیں نہیں ہم جب ڈائیوڈ چیک کرتے ہیں تو اس کا جو دو لیڈز ہوتی ہیں یعنی کہ پی ٹائپ اور این ٹائپ جو کیتھوڈ ہوتا ہے اس کے درمیان میں بیریئر ہوتا ہے بیریئر کے ہم وولٹیج چیک کرتے ہیں بریکڈاؤن وولٹیج کتنے وولٹ ہیں ٹھیک ہے بیرال اس کے بعد جو نیکس سیلیکشن ہے ہماری وولٹ اس کے ڈائیوڈ کے بعد وہ ہے ہماری کانٹینیوٹی ٹھیک ہے کانٹینیوٹی کا یہ سمبل ہے یعنی کہ یہ اوہم میں بتاتا ہے اور یہ بزر کا سمبل ہے ٹھیک ہے اس کا جو بزر ہے اگر آپ کی ریزسٹنس فورٹی اوہم تک ہوگی تو یہ بزر جو ہے یہ بولے گا اور اگر فورٹی اوہم سے زیادہ کیونکہ کانٹینیوٹی کے اندر تو ایک آدھی اوہم ہونا چاہیے ریزسٹنس کو لیکن اگر کوئی کانٹینیوٹی کوئی کیبل لمبی ہے تو یہ فورٹی اوہم تک فور زیرو اوہم تک یہ بزر بولے گا اگر فور زیرو اوہم سے اوپر ہے تو بزر نہیں بولے گا پھر یہ ریزسٹنس شو کرے گا ٹھیک ہے کانٹینیوٹی میں ریزسٹنس شو کرے گا لیکن فورٹی اوہم تک یہ ساتھ ساتھ اس کا جو ہے وہ بزر بولے گا تو اس موڈ کی اوپر یہ فور ہنڈر اوہم تک جو ہے نا یہ آپ کی ریڈنگ میجر کرے گا اس کے بعد جو نیکس سیلیکشن ہے وہ ہے کیپیسٹنس کی ٹھیک ہے یہ جو اس سیلیکشن کی اوپر یہ کیپیسٹنس جو میجر کرے گا وہ جنات چالی چالیس یعنی کہ فور زیرو فور زیرو نینو فیرارڈ سے لے کے اور فور تھاؤزنڈ یو ایف مایکرو فیرارڈ تک میجرمنٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگلی سیلیکشن ہے یہ ہماری سیلیکشن ہے آہ ڈیوٹی سائیکل میجر کرنے کی اور فرگوینسی میجر کرنے کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایچ زیڈ لکھا گا ایچ زیڈ کا مطلب ہرٹس ٹھیک ہے ایچ زیڈ کا مطلب ہرٹس تو یہ جو فرگوینسی ہماری میجرمنٹ کرے گا آہ اس کے اوپر ٹین ہرٹس سے لے کے اور ٹین میگا ہرٹس تک آپ میجر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹین ہرٹس سے لے کے ٹین سائیکل ریڈنگ کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا بٹن ہو گیا ہے سیلیکشن والا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والی کی ہے من میکس آپ کوئی بھی ریڈنگ لے رہے ہیں اور ریڈنگ یہاں پر ویری کر رہی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ اس کو یہ بٹن پرس کرتا ہوں منیم اور میکسیمم ریڈنگ کو یہ شو کرتا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں پرس کیا یہاں پر اس پہ کام نہیں کرے گا ہم لیٹس کے اوپر کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ میکسیمم شو کرے گا اور یہ منیمم شو کرے گا ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی ریڈنگ بھی ویری کر رہی ہے اوپر نیچے ہو رہی ہے تو اس من کے اوپر رکھا ہوگا آپ نے مینیمم کیوں رکھا ہوگا تو جو بھی اس ریڈنگ کے دوران ویری اوپر مینیمم والی شو کرے گا اور میکسیمم میں میکسیمم والی شو کرے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے آگے آجائیے اگلا جو اس کا جو یہ اپنا گیا کتر اس کو ریلیٹیویٹی ٹھیک ہے یہ دیکھئے ڈی سی اسو ٹو فورٹی سکس میلی وولٹ شو کر رہے ڈی سی کے اس کو میں نے پریس کیا یہ دیکھئے یہ دو فنکشن ہیں ایک تو یہ زیرو کر دیتا ہے یہ ہوتا بیسک ریلیٹیو ریلیٹیو یا ریلیٹیویٹی یہ ریلیٹیویٹی دیکھا ہے آپ مثال کسی کوئی مثال کے طور پر کوئی وولٹیجز آ رہے تھے آپ فرض کر رہے ہیں کہ اس وقت آ رہے تھے دو سو بیس وولٹ ٹھیک ہے اگر ہم اس وولٹ دو سو بیس وولٹ آ رہے تھے تو آپ کیا کریں گے اس کو ایک مرتبہ یہاں سے پریس کر دیں گے یہ دیکھئے آ رہے یہ لکھا آ گیا اس کے بعد کیا کریں گے کہ اگر وولٹ ویریشن ہو رہی ہے تو دوبارہ آپ اس کو جو ہے وہ میجرمنٹ یہ اس کا کرے گا اس ڈیٹا کو دو سو بیس وولٹ آ رہے تھے اس ڈیٹا کو اپنی میجرمنٹ کر لے اور اس کے بعد دوبارہ آپ میجرمنٹ لیں گے تو یہ کیا کرے گا جو میموری میں جیٹا تھا اس کے اندر سے جو کرنٹ ریڈنگ اس کو مانس کر کر کے آپ کو شو کرے گا یہ ریلیٹیو ڈیٹیو اس کے بعد یہ ہیٹ ہے یہ فرکنسی میجر کرنے کے لیے ہے جو آخری بٹن ہے بی اگر آپ نے کسی ریڈنگ جو ویرییشن ہو رہی آپ کو نہیں سمجھ آرہ ہے کہ میں کیا ریڈنگ لوں کیا دیکھوں تو اس میں بٹن پرس کر دیجئے اچھ لکھا آجائے گا اس کا مطلب بٹن دبائیں گے ریڈنگ آپ پر رک جائے گی اس کے بعد دوسرا فار ٹو سیکنڈ ٹھیک ہے دو سیکنڈ کے لیے پرس کریں گے یہ میں پرس کرتا ہوں پھر اس کی بیک لائٹ آن ہو جائے گی اور اس کے اندر یہ لیڈی ہے اگر کسی آپ ایسے جگہ پہ کام کر رہے ہیں سرکٹ ویرہ کے اندر لائٹ کام ہے تو یہ استعمال ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو کرنٹ کی ریڈنگ پر رکھیں گے تو پھر پرس کریں گے اس کی لائٹ بھی آن ہے اس کو میں پرس کروں گا پرس کرتا ہوں دیکھئے بیک لائٹ آن ہو گئی لائٹ آن ہو گئی دوبارہ اس کو آف کرتا ہوں دو سیکنڈ کے لئے پرس کیا آف اس کے علاوہ یہ رکھتا ہوں اس کو میں پرس کرتا ہوں بیک لائٹ کے بٹن کو دیکھ آن ہو گئی لیکن یہ آن نہیں ہوئی صرف کرنٹ میجرمنٹ کے لئے ہے یعنی کرنٹ کی سیلیکشن کے اوپر دوبارہ 400 اور اس کو میں نے یہاں سے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ہماری لائٹ آن ہوگی تو یہ ہماری LED ہے یہ صرف اور صرف کرنٹ میجرمنٹ کے اوپر استعمال ہوتی ہے تو یہ ہماری جو ہے میٹر کے حوالے سے یہ لیڈ ہیں ہم باز کے لیکچرز میں بتائیں گے اور آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ حافظ